ہیلو فینس اسلام علیکم تو آج ہم یہاں پر شیئر کریں گے سوجی کے برفی بنانے کی ریسپی جو بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزی کے بنتے ہیں یہ برفی کی جگہ فینس آپ کی جو بھی مٹھائیا ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی اتنے مزی کے بنتے ہیں تو چلے بینا دیری کی ہوئے اس ریسپی کو بنانا اسٹارٹ کر لیں گے سوجی کا برفی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے یہ کپ سے ایک کپ بھر کے سوجی لے لیے فینس اور یہاں پر میں ایک پلیٹ میں اس کو نکال کے دکھا رہی ہوں اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ بنائیے گا تو آپ اپنے حساب سے لے لیجے گا اسی کے ساتھ یہاں پر ایک کپ بھر کے میں شوگر لے رہی ہوں جتنا میں نے یہاں پر سوجی لی ہوں وہی حساب سے میں نے پورا بھر کے شوگر لی ہوں تو آپ اپنے حساب سے دونوں کی کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں چلیں اسی کے ساتھ اب ہم یہاں پر باریک کٹے ہوئے پیستہ اور باریک کٹے ہوئے بادام بھی یہاں پر میں نے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لی ہوں ساتھی ساتھ ہم نے یہاں پر ایک کپ بھر کے املدود کا پاورڈر لی ہوں آپ کے پاس املدود کا پاورڈر آویلیول نہیں ہے تو اسکیپ کر دیجئے گا اور تھوڑا سا بادام پیستہ الگ کٹ لی ہوں اس کو میں جب برفی بناوں گی تو اس میں ایڈ کروں گی چلیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لی ہے ایک چھوٹا سا پتیلا اور اس میں ہم ہاف پتیلا پانی ڈال لیے ہیں اور اس میں سب سے پہلے یہاں پر جو میں شوگر دکھائی تھی سارے شوگر کو اس میں ایڈ کروں گی اور اس کا ہم اچھی سی چاشنی بنائیں گے اسے کے ساتھ یہاں پر میں دو چھوٹے الائچی ڈال لی ہوں فلیور کے لیے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسکیپ کر دیجئے گا ساتھی میں اورنج فوڈ کلر بھی آپ ایڈ کر رہی ہوں اسے کلر برفی میں اچھا آتا ہے اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے تو اس کو بھی اسکیپ کر دیجئے گا چلیں تو اس کو ہم یہاں پر چاشنی بننے کے لیے سیلو فلم پر چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا چاشنی بن رہا ہے نیکس ٹیپ کی طرف ہم یہاں پر سوجی کو بھون لیں گے تو سوجی بھوننے سے پہلے ہم یہاں پر بادام کو بھونیں گے جس کے لیے میں نے تھوڑا سیاپ پر آئل کو ایڈ کرنے کے بعد سارے بادام کو اس میں ڈال دیئے ہیں کاجو بادام جو بھی ہے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یاد رہے فرنس کہ اس کو جلانا نہیں ہے سیلو فلم پر اچھے طریقے سے فرائی کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہمارے جتنے بھی بادام کاجو جو بھی ہے سارے فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم یہاں پر سوژی بھونیں گے تو سوژی کے لیے ہاں پر ہم جتنے بھی اوئل ہے سارے اوئل کو نکال لیں گے اس میں اوئل نہیں ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا اوئل لگا ہے تو اسی میں میں سارے سوژی کو ایڈ کر دیوں اس کو ہم سیلو فلم پر تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے یعنی کہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے تو چلے ایک سائیڈ میرا سوژی بھی بھونڈ ہے دوسری سائیڈ میں یہاں پر چاشنی کو دیکھ لیتی ہوں تو فینلی ہمارے جو چاشنی ہے وہ اچھے سے ریڈ ہو گیا تھوڑا سا اس کو میں اور پکاؤں گی اور آپ کو میں یہاں پر دکھا رہی ہے اس کا جو تار جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہے اچھے سے تو اس کو تھوڑا سا میں اور پکاؤں گی دو سے تیم منٹ کے لیے اور یہاں پر اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں یہاں پر میں سوژی کی طرف آ گئی ہوں اور اس میں میں یہ جو دودھ کا ملدودھ کا پورڈر دیکھائی تھی وہ اس میں ایڈ کروں گے ساتھی میں یہاں پر کاجو بدم جو بھی پیستے ہیں اس کو بھی ایڈ کر دینی ہے اور پھر اچھے طریقے سے ملا لیں گے اسی پرنٹ پر ہمارے جو چاشنی وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو میں اس میں ایڈ کر دوں گے تو یہاں پر چاشنی جو ڈالیے گا بہت ہی اہتیاز سے ڈالیے گا تاکہ یہ تھوڑا سا گیرے نہیں جب گیر جاتا ہے تو ہاتھ پہ وہ چپک جاتا ہے اور جلنے کا ڈر رہتا ہے تو اس کو آپ سنبھال کے کریے گا تو بیٹر رہے گا چلے تو یہاں پر میں نے سارے چاشنی کو اس میں ایڈ کر دی ہوں اچھے طریقے سے اس کو میں پکاؤں گی دو منٹ بہت ہے اس کو پکانا چاشنی کو ڈالنے کے بعد اور دو منٹ کے بعد یہ جو ہمارے برفی ہے وہ بہت ہی زبردست بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں یہاں پہ سیٹ کرنے کے لیے ایک ٹرے لے لیوں ٹرے میں سب سے پہلے یہاں پہ میں تھوڑا سا گھی ڈالیوں اچھی طریقے سے پورے میں اپلائی کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے برفی کو سیٹ کریں گے تو اپنے آپ وہ نکل جائیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گھی لگائی ہوں تو بس یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس برفی کے بیٹر ہیں سب کو یہاں پہ ٹرے میں میں نے نکال دی ہوں یہ چمچ کی مدد سے پورے میں فیلا لیں گے اور یہاں دیکھیں فینس پورے میں اچھے طریقے سے میں نے فیلا لی ہوں سیٹ کر لی ہوں اس کے اوپر سے تھوڑا سا میں نے سیٹ کرنے کے لیے باریک کٹے ہو بادام پیستے را لی ہوں دو منٹ ہو گیا یہ تو دو منٹ کے بعد جلدی سے مجھے یہاں پہ ایک چاکو کے مدد سے کٹ لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے سارے برفی کو کٹ کے ریڈی کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے برفی سیٹ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گیا ہے جھٹ پٹ میں اور یہاں پہ میں نکال کے دیکھا رہی ہو فینس کہ ایک برفی ہے ہمارے جو سوجی کے برفی ہے کتنے مزے کے بنے ہیں اور کتنے جلدی سے بہت ہی احتیاز سے میں نکال لیا ہوں بہت ہی جلدی سے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ میں ایک اور پلیٹ میں نکال کے دیکھا رہی ہوں ہمارے برفی بہت ہی مزے کے بنے ساتھی میں ہماری چینل پر اگر کوئی نئے فینس جو رہے ہیں تو ہماری چینل پر لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور نیو نیو ریسے فیس دیکھنے کو ملے تمہیں دیکھے فینس ہماری یہ سوجی کے برفی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آج کے لئے اتنا ہی فینس تو پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوہوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ویڈیو کے لئے